السلام علیکم ابتدا ہے ربے چلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے میرے چینل پر خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن دباہ کر نوٹیفیکشن آن کر لیں تاکہ میری تمام آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک بروق پہنچ سکیں آج ہم جس ٹاپک میں بات کرنے والی ہیں وہ ہے ہماری بہنیں جو سکن وائٹننگ کے لئے سوپ استعمال کرتی ہیں یہ فیس واشیز استعمال کرتی ہیں تو ہم اس طرح کا آپ کو ایک کریم بنانی بتائیں گے جس میں تین تین فائدے ہوں گے وہ ایز ایک کلینزر ورک بھی کرے گا آپ کی سکن پر وہ مساج کریم بھی ہوگی اور وہ فیس واش بھی ہوگا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ نہ صرف فیس، ہینڈ اڈ فیٹ کے لئے ہوگا بلکہ آپ کی پوری باڈی وائٹننگ کے لئے کہ آپ وہ بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں ہم بزار سے کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو ہمیں اس پر شک رہتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا کیمیکل استعمال ہوا ہوا ہے پتہ نہیں ہماری سکن پر کوئی سائٹ فیکٹ نہ چھوڑ دے اس سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے اور بہت سے ایسی باتیں ایسے خدشات یہ انسان میں ایک نیچرل سی باتیں وہم آتے رہتے ہیں سکن کو لے کر تمام لوگ، تمام انسان ہی سنسٹری ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے ہماری سکن گروئنگ لگے اچھی لگے کبھی خراب نہ ہو تو اس کے لئے سب سے بہتر حل یہی ہے کہ آپ گھر کی بنائیوی اپنے سامنے بنائیوی ہوم ریمیڈیز پر عمل کریں اور اگر آپ کبھی پولر وزٹ کریں تو بہت اچھے سٹینڈر پولر میں ہی جائیں اور جہاں لوکل پروڈکٹ استعمال نہ کی جاتی ہوں یا پھر اگر استعمال کی جاتی ہوں تو گھر کی اس طرح کی بنائیوی چیزیں جو کہ جن میں آپ کو پتا ہو کیا کیا استعمال ہوا ہے وہ چیزیں استعمال کیجئے ہماری اس ریمیڈی میں جو سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اس کو گھر میں آرام سے تیار کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا کہ یہ کہیں ہماری سکن کو نقصان نہ پہن جائے تو جو چیز بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں آپ یہ طریقہ کارڈ جلدی سے پین کاپی اٹھا کر لکھ لیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور میری چینل کو اسی طرح سے ہی دیکھتے رہیں اور نئے نئے ریمیڈیز آپ کو ملتی رہیں گی آپ مجھے فیڈبیک دیتے رہیے گا ہم اپنی آج کی ریمیڈیز سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گو ہمیں اپنی کریم پلس فیس واش بنانے کے لئے جو چیزیں استعمال کرنی ہیں جو چاہیے چیزیں ان میں شامل ہے کون فلور ڈرائی میلک ڈوو سوپ آپ پنک میں بھی لے سکتے ہیں وائٹ میں بھی لے سکتے ہیں دودھ آلمیڈ آئل ٹی ٹری آئل اور وائٹیمن ای آئل آپ وائٹیمن ای کا کیپسول بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں دودھ لے لیں گے ایک کپ یہ یاد رہے کہ دودھ گائی کا ہو یا ملک پینک ہو بینس کا دودھ نہ ہو کیونکہ بینس کے دودھ میں تھوڑی چکنار زیادہ ہوتی ہے تو اس سے دانے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں تو اسی لئے گائی کا دودھ سب سے بیسٹ رہے گا یا پھر آپ ملک پیک بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پین میں اور ایک چمچ اس میں اس طرح سے ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں کون فلور ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون اس طرح سے ون ٹیبل سپون آپ اس میں کون فلور ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑی ہلکی آنچ پر ہم پکا لیں گے ٹھیک ہے ٹائم بچانے کے لئے میں نے آل ریڈی تھوڑا یہ پکا لیا ہے بنا لیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم نے دودھ میں کون فلور کو پکا لیا ہے یہ تھوڑی ہلکی آنچ پر آپ نے اس طرح سے پکا لیا ہے جب تک یہ تھوڑا سا ہے ایسے گاڑا سا پیسٹ نہ بن جائے ٹھیک ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے 5 ٹیبل سپون قدو کش کیا ہوا ڈف سوپ وائٹ میں یا پنک میں آپ لے سکتی ہیں 1 2 3 4 اور یہ نیر بہت 5 5 ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو ہم اس میں اچھے سے بلینٹ کر لیں گے اس گرم گرم کون فلور والے دودھ میں اس کو بلکل اچھے سے بلینٹ کر لینا ہے یہ سابون اس میں پگھلتا جائے گا مکس ہوتا جائے گا اور اس طرح سے اس کو ہم نے اچھے سے بلینٹ کر لینا ہے یہ ایک کریم کی شکل میں آ جائے تھوڑی سی چیزیں یہاں سے میں ہٹا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کلیر یہ نظر آسکے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ اس طرح سے کریمی فارم میں بنتا چلا جائے گا بلینٹ ہوتا چلا جائے گا یہ دیکھیں یہ بلکل ایک کریم کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے اور یہ بلکل نیٹ اور مزی کی ایک سوفٹ سی کریم بن گئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ڈرائی ملک سوکھا دودھ آپ نیٹوں کا بھی لے سکتے ہیں اور کوئی اور اچھے کمپنی کا ایویڈے یا اس طرح سے آپ کوئی سا بھی ملک اس میں ڈرائی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون آپ ٹیبل سپون آپ نے اس میں ڈرائی ملک لے لینا ہے یہ ہٹرا کی سکن کے لیے بیسٹ ہے سنسٹر سکن والے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ہیں وائٹومن ای کے ڈرائپس آپ ویسے وائٹومن ای کیپسول بھی یوز کر سکتی ہیں یہ ہم اس میں وان ٹو اور تھری تھری ڈرائپس اس میں ایڈ کریں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے فیو ڈرائپس آف آلمٹ آئل آپ کوپنٹ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں وان ٹو تھری فور فور اور فائیو ڈرائپس آپ اس میں آلمٹ آئل ایڈ کر لیں اور فیو ڈرائپس آف ٹیٹری آئل اگر آپ کو بزار سے ٹیٹری آئل نہ ملے تو آپ مجھ سے بھی لے سکتے ہیں میرے پاس ہوتا ہے ٹیٹری آئل وائٹومن ای آئل یہ سب آئل میرے پاس موجود ہیں تو اس طرح سے کر کے آپ نے اس کو مزید بلینڈ کر لینا ہے یہ آپ کی کریم جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اب میں آپ کے سامنے یہ کریم اپنے ہینڈ پہ اپلائی کروں گی اس طرح سے اس کریم کو اپلائی کر کر آپ نے پندرہ منٹ کیلئے چھوڑ دینا ہے پوری باڈی پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں آج کل جیسے گرمیاں ہیں تو آپ ایزی لیے سے یوز کر سکتے ہیں چونے سردیوں میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے کہ سٹھنڈ لگتی ہے تو اپلائی نہیں کر سکتا انسان لیکن گرمیوں میں آپ آرام سیسے اپلائی کریں اور اس کو ففٹین تین منٹس تک چھوڑ دیں ٹھیک ہے ہم ہنڈ کے اوپر اس کے پاس میں آپ کو اس کا ریزرٹ دکھاؤں گی یہ کریم ہم نے ففٹین منٹس تک اپنے ہینڈ پر اپلائی کر لی ہے تو ہمارے ففٹین منٹس ہو چکے ہیں میں آپ کے سامنے اپنا یہ ہینڈ پوش کروں گی اس کو ہلکل کا سامسال دیتے ہوئے آپ نے اس کو واش کرنا ہے چیزے ٹھیک ہے اچھے سے ہم نے یہ واش کر لیا اب ٹیشو سے اس کو خوش کر لیتے ہیں ہینڈ کو ہم نے اچھے سے خوش کر لیا اور یہ دیکھیں آپ کے ہاتھ کے اوپر ہمارے بہت اچھے سے گلوس ہی آگئی ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہمارا جو ہے کریم کا بلکہ میں یہاں دکھاتی ہوں یہ ہماری کریم کا افیکٹ دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے اور اسی طرح سے آپ ان پہ عمل کرتے رہیے ان ریمیڈیز پہ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی